کبھی کوئی عدو انکاری ہے کبھی یاروں کو اسلیم نہیں کبھی کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے جب سازِ سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے وہ ریت ابھی تک باقی ہے وہ رسم ابھی تک جاری ہے زحموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے بعد حمد و صلاة قابل صدعزت و احترام و تکریم بزرگو دوستو صاحبان علم و دانش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نظام المدارس اہل سنت پاکستان کے حوالے سے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اور مجھنا چیز کے لیے یہ فخر کا باعث ہے کہ مجھے یہاں پر آپ حضرات اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے کا اور بولنے کا موقع فرام کیا گیا اللہ تعالی حضور نبی رحمت فخر کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں کے صدقہ سے اس گلشن میں اسی طرح بہار رکھے حضرات علم زیوکار نظام المدارس یہ وہ تشنگی ہے جس کی پیاس ستر سالوں سے ہم محسوس کر رہے تھے احس الحاس پاکستان کی سرزمین پر ہمیں ایسے نیٹ ورک کی ضرورت تھی جس کے اندر علمی فکری اسلاحی اور تربیتی پروگرام ہمارے لیے لائے جائے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آج سے قبل جتنے بھی بورڈز تھے یا بورڈز ہیں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا اگر حکومت وقت کی طرف سے تقاضہ ہوتا حکومت وقت کی طرف سے تقاضہ ہوتا کہ مدرسے کے اندر کچھ اصلاحات ضروری ہیں تو علماء کرام سراپہ احتجاج بن جاتے لیکن میں یہ ببانگ دوحل کہنا چاہ رہا ہوں کہ نظام المدارس کے ساتھ متعلقین جتنے بھی ہوں گے حکومت وقت ہو یا کوئی اور اس کا کرندہ ہو کوئی بھی ہو وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ کے سامنے آ کر وہ سر جو کہا کے کہے گا کہ ڈاکٹر تاہر القادری صاحب نے جو مشن دیا ہے جو مربوط نظام دیا ہے جو ایک علمی فکری بورڈ کی تشکیل دی ہے وہ قابل مضمت نہیں ہے وہ قابل مضمت نہیں ہے پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ قابل مضمت نہیں ہے بلکہ وہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ سب مل کر حکومت وقت مل کر اس بات کو اپریشیڈ کریں کہ بھائی حکومت وقت ہو یا عوام الناس میں سے کوئی بندہ ہو علماء ہو فضالاء ہو یا کوئی بھی ہو آستانے کے وارث ہو کوئی بھی ہو کسی ایک کی بھی کوئی ایک ایسا انصر نہیں جو یہاں پر پایا نہ جائے اللہ نے اس تحریک کے ذریعے اللہ نے اس کو منظم کیا ہے اور میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے سر کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضور کے وسیلہ اور آل محمد کی عزتوں کے صدقہ سے اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرما دے جنہوں نے میرے مستقبل کا سوچا جنہوں نے میری اولاد کا سوچا جنہوں نے پوری دنیا کے مستقبل کا سوچا اور دنیا کو بتلا دیا کہ بھائی ایک مرد مجاہد ہے اس دھرتی پر۔ ایک مرد قلندر ہے اس دھرتی پر۔ جس کے پاس اللہ نے علمی فطری صلاحیت دی ہے وہ میدان سیاست ہو تو وہ سپہ سالار نظر آتا ہے جب ساری دنیا کی زبانیں گم تھی ایک مرد کلندر کے دل میں خیال آیا کہ دنیا کو اس نعوست سے آزاد کیا جائے اور داشتگردی کی لانت جو پھیلتی ہی پھیلتی جا رہی ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے کسی کے کلم میں جرتی نہ تھی کہ کلم کو حرکت دے اور کوئی فتوہ ہی سادر کر دے اللہ نے یہ مرتبہ بھی اللہ نے یہ بزرگی بھی اللہ نے یہ عنایت بھی اللہ نے یہ انہام بھی کسی اور کے گھاتے میں نہیں رکھا کہ اکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو نصیب ہوا مجھ سے پیش روئے صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ مولانا صاحب دستار فضیلت سر پہ سجا کے مسجدوں میں جاتے ہیں تو ان کو کمیٹی کے کمیٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح حق بات کہیں گے میں آج پورے عالم اسلام کو خوشحبری دینے لگا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے اللہ کے کرم سے جو لوگ فضیلت کی دستار اپنے سر پہ لپیٹ کر نکلیں گے اللہ ان کو میرے حسین پاک کے صدقے سے اتنی قوت گویائی دے گا کہ ان کی زبانیں سکتے میں نہیں آئیں گی ان کی زبانیں گوگ نہیں ہوں گی بلکہ جہاں کہیں پر جس مقام پر جس جگہ پر اگر ضرورت پڑی تو کربلا والوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ ہر محاذ پہ آگے آگے نکلیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کرے یہ ہماری امید ہیں وہ علم الیکین کی صورت اختیار کریں اللہ آمارامی اور ناصر ہو یار زندہ صحبت واقعی وما توفیقی اللہ باللہ العظیم